اسلام علیکم آدھا استقبال ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتھ انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دے کہ ہمارا جو پربھنی اپ ڈیٹ نیوز چینل ہے ایسے ہی دوسرا ایک اور چینل ہے جس کا نام پربھنی آج تک نیوز ہے اور یہ پورے پربھنی ڈسٹرک میں ایک ہی ریجسٹریڈ چینل ہے اور اس نام کا دوسرا کوئی اور چینل نہیں ہے اگر اس نام کا کوئی اور دوسرا چینل ہے ایسے بتاتا ہے تو وہ پوری طرح سے بوگز ہے اس کا کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے تو آپ ایسے بوگز چینلوں سے سعودان رہیے اور اگر آپ کو پربھنی آج تک کوئی بھی نیوز یا جاہرات دینا ہو تو آپ اس چینل کے سمپادک محمود خان سے سمپر کر سکتے ہیں ہم سے بھی آپ سمپر کر سکتے ہیں تو آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر کل نو جولائی کو صبح سات بجے سے دو پہر تین بجے تک تمام کاروبار تمام دکانے کھلی رہیں گی وہ دکانے جن کو پہلے سے ہی چالو رکھنے کا آدیج دیا گیا تھا اور وہ دکانے وہ کاروبار بند رہیں گے جن کو پہلے بھی بند رہنے کا آدیج دیا گیا تھا مزید اس میں ہیر سلون کی دکانے ہیں جن کو کھولنے کا آدیج پہلے ہی جاری ہو چکا تھا تو کٹنگ کی تمام دکانے کل بھی کھلی رہیں گی اور وہ تمام دکانے وہ تمام کاروبار جن کو پہلے سے چالو رہنے کا عادی دیا گیا تو وہ کل بھی کل نو جولائی کو بھی صبح سات بجے سے دوپہر تین بجے تک پوری طرح سے چالو رہیں گی اس دوران سوشل ڈسٹنس کا پالن کیا جائے اور گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور لگائے کیونکہ ماسک لگانا کمبل سری کیا گیا ہے تو ماسک ضرور لگائے اور سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھے اور جہاں پر بہت زیادہ رش ہو ایسی جگہوں پر نہ جائے اور اپنا کام ختم کرتے ہی جل سے جل اپنے گھروں کو واپس چلے جائے کیونکہ کرونا وائرس پربنی شہر میں اور پورے پربنی ڈسٹرک میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پورے مہاراشنہ میں بھی پھیل رہا ہے اس وجہ سے اس جولائی کے مہینے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھے اور کل تین بجے کے بعد سے دوسرے دن سات بجے تک صبح سات بجے تک سنچاربندی کرفیو رہے گا تو اس کو بھی دھیان میں رکھیے تین بجے کے بعد سے کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے کیونکہ پوری طرح سے سختی سے کرفیو کا پالن کیا جانے والا ہے اس لئے اپنے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں اور وہیں پر ناظرین پربھنی ڈسٹنک میں تو کرفیو نہیں رہے گا کل نو جولائی کو لیکن پربھنی ڈسٹنک کے تعلقہ سیلو کے اندر آج ہی آج آٹھ جولائی تو پہر تین بجے سے لے کر گیارہ جولائی رات بارہ بجے تک پوری طرح سے کرفیو رہے گا دارہ ایک سو چوالیس رہے گی تو تعلقہ سیلو کے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ آج تین بجے سے لے کر کیارہ تاریخ رات بارہ بجے تک احتیاط کرے اپنے گھروں میں رہے سرکشت رہے کیونکہ تین دنوں کا کرفیو مزید پربھنی کے زلہ کلیکٹر دیپک ممڈکر صاحب نے سیلو تعلقے میں لگایا ہے کیونکہ وہاں پر مزید چار پیشنٹ ملے تھے اور آج ایک پیشنٹ ملا ہے تو کل ملا کر پانچ پوزیٹیو پیشنٹ سیلو تعلقے میں ملنے کی وجہ سے یہ کرفیو لگایا گیا ہے آئے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری جو سب سے اہم خبر ہے وہ پربھنی سیول ہسپٹیل کی ہے جو روزانہ میڈیکل بلیڈن نکلتا ہے جو پریس نوٹ نکلتی ہے اس کے اندر کوویڈ نائنٹی کے بارے میں اور کورونا وائرس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات دی جاتی ہے پیشنٹ کے بارے میں تو آج آج آٹھ جولائی کو جو ریپورٹس آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب سے کورونا وائرس پربھنی ڈسٹک میں داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج 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 آٹھ جولائی تک کل ملا کر جتنے لوگوں کے سویپ کے نمونے لے گئے تھے ان کی کل تعداد اکتیس سو دس ہے اکتیس سو دس لوگوں کے سویپ کے نمونے لے گئے تھے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان میں کورونا کے لیکشن ہے یا نہیں ہے تو ان اکتیس سو دس لوگوں میں سے ستائیس سو بیس لوگ ایسے پائے گئے جو جن کے اندر کورونا کے کوئی لیکشن نہیں پائے گئے تو ستائیس سو بیس کی پوری طرح سے نیگیٹیو ریپورٹس آئی ہے تو ان ستائیس سو بیس لوگوں کو پوری طرح سے نیگیٹیو پائے گیا ان اکتیس سو دس لوگوں میں سے جن کے سویپ کے نمونے لے گئے تھے اور وہی پر اگر پوزیٹیو کی بات کی جائے تو جب سے کورونا وائرس پربھنی ڈسٹک میں داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج آٹھ جولائی تک کل ملا کر ایک سو اٹھاون لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو ایک سو اٹھاون لوگ ایسے تھے جن میں کورونا وائرس کی بیماری لگی تھی ان کو اور وہ یہاں پر علاج لے رہے تھے اور وہی پر اگر ڈسچارج کی بات کی جائے تو آج تک جب سے کورونا وائرس پربھنی میں آیا ہے تب سے لے کر آج آٹھ جولائی تک ایک سو دو لوگ ڈسچارج ہو چکے ہیں جنہوں نے پوری طرح سے کورونا وائرس کو مات دے دی ہے اور وہ صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں وہی پر اگر مرنے والوں کی تعداد کی بات کی جائے تو کل ملا کر چار لوگوں کی موت ہوئی ہے پورے پربھنی ڈسٹک میں جو کورونا وائرس کے چلتے ان کی موت ہوئی ہے اور دو سیلو تعلقے سے رہنے والے تھے اور دو جنتور تعلقے کے رہنے والے تھے تو یہ کل ملا کر چار لوگوں کی موت کورونا وائرس کے چلتے پورے پربھنی ڈسٹک میں اب تک ہوئی ہے تو اسی لیے اگر یہ ان کو روکنا ہے اور ان موتوں کو روکنا ہے اور بہت زیادہ علاج کی اور احتیاط کی ضرورت یہاں پر نظر آ رہی ہے وہی پر اگر پربھنی ڈسٹک میں جو کوویڈ ہسپیٹل ہے آئیٹیا کے اندر اس میں اگر زیرے علاج کی بات کی جائے تو زیرے علاج آج بھی باون لوگ ہیں باون لوگ کورونا پوزیٹو پربھنی ڈسٹک کے اندر آج موجود ہیں اور وہ کوویڈ ہسپیٹل آئیٹیا کے اندر علاج لے رہے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک بتائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے بہت جلد یہ لوگ بھی پوری طرح سے کورونا وائرس کو مات دے دے اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائے وہی پر اگر آج مزید جو پیشنٹ کا اضافہ ہوا ہے تو ان کی بات اگر کی جائے تو آج آٹھ جولائی کو بھی اور کل ساتھ جولائی کو مزید پیشنٹ جو بڑے ہیں ان کی جو تعداد ہے تو گنگا کھیڑ تعلقے میں تین مزید پیشنٹ کا اضافہ ہوا ہے جو کورونا پوزیٹو پائے گئے ہیں وہی پر سیلو تعلقے میں بھی آج ایک پیشنٹ پایا گیا ہے جو کورونا پوزیٹو پایا گیا ہے اور پربھنی میں بھی ایک کورونا پوزیٹو پیشنٹ پایا گیا ہے تو یہ کل ملا کر پانچ مزید پیشنٹ کا یہاں پر اضافہ ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ پانچ پیشنٹ آج بھی بڑھ چکے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر اور تیسری خبر جو ہے سیدھے سیدھے پربھنی شہر کے لوگوں کے لیے ہے اور ان سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ صبح صبح پربھنی کا جو کرونا یودہ کی جو ٹیم بنائے گئے ہیں پربھنی مہان اگر پالکہ کے جانب سے اروگ ویباگ کی طرف سے تو وہ آپ لوگوں پر نظر رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بغیر ماسکے یا بغیر ماسکے اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے اور دو سو روپے کا ان کو فائن لگایا جا رہا ہے تو اس فائن سے بچنے کے لیے اگر کسی نے فائن نہیں دیا تو ان کے گاڑیوں کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے تو اپنے گھروں سے نکلتے وقت ماسک ضرور لگائے لیکن وہیں پر پربنی شہر کے لوگوں کی طرف سے ایک بہتی دردمندانہ اپیل کی جا رہی ہے پربنی زلہ کلیکٹر صاحب سے کہ پہلے مہانگر پالی کا تمام پربنی شہر کے لوگوں کو رہنے والوں کے لوگوں کو ماسک وات اپ کرے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو فائن لگائے کیونکہ آج لوگ چار مہینے سے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاروبار بند ہیں ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ماسک خرید کر کہاں سے لگائیں گے یہ ایسی اپیل لوگ کر رہے ہیں کہ پہلے مہانگر پالی کا کی جانب سے تمام وادوں کے اندر محلوں کے اندر لوگوں کو ماسک تقسیم کیے جائے سنیٹائزر تقسیم کیے جائے اس کے بعد جو آپ کاروباری کر رہے ہیں جو فائن لگا رہے ہیں اس کے بعد لگائی جائے یہ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر ناظرین جو کل ممبئی میں ایک کافی شرمناک جو گھٹنا ہوئی ہے ممبئی کے اندر اور بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کا جو نیوازستان ہے جو ان کا گھر ہے وہاں پر راج گرر جس کے نام ہیں تو اس گھر کے اوپر کچھ نامعلوم لوگوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے تو اسی کے ویروض میں یہاں پر پربنی شہر کانگریس کمیٹی کی جانب سے یہاں پر ویروض درج کیا گیا اور گرہ منتری انیل دشمک صاحب کو ایک نیویدن کے ذریعے ایک میمورینڈم کے ذریعے زلہ کلیکٹر صاحب کے ذریعے ایک نیویدن دیا گیا اور مانگ کی گئی کہ ان توڑ پھوڑ کرنے والوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو اس نیویدن کو دیتے وقت پربنی کے زلہ کلیکٹر صاحب کو جو نیویدن دیا گیا اس کو دیتے وقت پربنی شہر کے کارپوریٹر پربنی شہر مہانگر پالکہ کے کارپوریٹر وشال بھائیہ بدونت موجود تھے اور زلہ دیکھ شہر زلہ دیکھ ندیم انامدار صاحب بھی موجود تھے اور انہیں کے ساتھ میں مارا صاحب دشمک بھی موجود تھے اور اسلم بھائی بھی موجود تھے تو ان لوگوں کی طرف سے اور دوسرے کارکرتے بھی موجود تھے اس وقت تو ان لوگوں کی طرف سے یہ کافی بہت زیادہ یہ افسوسناک جو گھٹنا ہوئی ہے ممبئی کے اندر اس کا ویروت جتایا گیا اور ایک میمورینڈم کے ذریعے ان لوگوں کی گرفتاری کی مانگ کی گئی ناظرین یہ تھی آج کی چار سب سے اہم خبریں جو ہم نے آپ کو بتائی تو پہلی تو سب سے یہ اہم خبر تھی کہ کل نو جولائی کو بھی صبح سات بجے سے لے کر دو پہر تین بجے تک پربنی شہر کا پورا مارکٹ کھلا رہے گا جن دکانوں کو کھلے رہنے کا عدیش دیا گیا ہے وہ کھلے رہیں گی اور جن کو بند رہنے کا عدیش دیا گیا ہے وہ بند رہیں گی اور اسی کے ساتھ جو دوسری ریپورٹ تھی آج کی تو وہ یہاں کے میڈیکل بولیڈن کی تھی مزید پیشنٹ کا اضافہ پورے پربنی ڈسٹک میں ہوتا جا رہا ہے تو چار پیشنٹ پربنی میں بڑے ہیں پربنی کے اندر بھی بڑے ہیں یہ کل ملا کر ڈسٹک کے اندر پانچ پیشنٹوں کا یہاں پر اضافہ ہو چکا ہے اسی کے چلتے سیلو میں زیادہ پیشنٹ ملنے کی وجہ سے سیلو میں کل آج ہی آج آٹھ جولائی کو تین بجے سے لے کر گیارہ جولائی رات بارہ بجے تک پوری طرح سے سنچار بندی سیلو میں لگائی گئی ہے اور تیسری جو سب سے اہم خبر تھی کہ پربنی مہانگر پالکہ کی جانب سے ویڈاؤٹ ماسک کے گھومنے والے جو ماسک لگا کر گھروں سے نہیں نکڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے اور انہیں دو سو روپے کا فائن لگایا جا رہا ہے تو وہیں جنتا کی بھی مانگ ہے کہ پہلے مہانگر پالکہ لوگوں کو ماسک تقسیم کرے اس کے بعد ان پر کاروائی کرے اور ان کو جو فائن لگایا جا رہا ہے وہ لگائے اور چوتی اہم خبر تھی یہ ممبئی کی جو افسوسناک گھٹنا ہے کافی شرمناک گھٹنا ہے جو بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر کے گھر کے اوپر جو راجگرہ نام ہے ان کے گھر کا وہاں پر جو کچھ نامعلوم لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان کی گرفتاری کی مانگ پربنی شہر کانگریس کی طرف سے شہر زلہ دیکھ ندیم نامدار صاحب وشال بدونت صاحب اور بارہ صاحب دیشموک اور اسلم بھائی ان لوگوں کی طرف سے اور مزید کارکرتہ موجود تھے اس وقت ان لوگوں کی طرف سے یہ مانگ کی گئی وہی پر پربنی زلہ کلیکٹر ڈیپک مگڑی کر صاحب اور سیبل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر مالا صاحب ناگرگوجی ان دونوں کی جانب سے بار بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ میری صحت میری صحت میری ذمہ داری کرونا ہارے گا پربنی ڈسٹک جیتے گا مہاراشت جیتے گا اس کو آپ دھیان میں رکھئے بہت زیادہ ضروری ہو تو ہی اپنے گھروں سے نکلیے جو پرشاسن نے ٹائم دیا ہے صبح ساتھ سے دو پہر تین بجے تک کا اس کے درمیان میں اپنے تمام ضروری کام کر لے اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے ناظرین ہماری آپ سے یہ درخواست ہے یہ اپیل ہے یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے پرشاہ سن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے جو وقت دیا گیا ہے صبح سات سے دو پہر تین بجے تک کا اس کے درمیان میں اپنے تمام ضروری کام کر لے اس کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے کیونکہ دو پہر تین سے دوسرے دن صبح سات بجے تک کرفیو رہے گا سنچار بندی رہے گی تو اس کے درمیان میں اگر کوئی گھومتا ہوا پھرتا ہوا ملے گا تو اس پر کاروائی کی جائے گی اپنا بہت بہت خیال رکھئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپ ڈیٹ نیوز